آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو تو اس کا فائدہ شاید بہت زیادہ نہیں رہ جائے گا چھے سو اٹھاروے اپیسوڈ میں ایک بار فیرات کا سواگت ہے دیش میں چناؤں بہت مہنگے ہوتے جا رہے ہیں چناؤں آیوگ بھلے ہی الگ الگ چناؤں کے لیے ویعی کی سیما پرتک پرتک نردھارت کر دے لیکن اور اس کے بعد امیدوار لکھا پڑی میں بھلے ہی نردھارت سیما سے کم خرچ کا بیورہ دیتے ہوں کنتو نرباچن چھیتر کی جنتہ سے اگر پوچھا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے چناؤں بانڈ جم کر چرچہ میں ہیں دیش کی شیرش عدالت کے دوارہ بھارتی اسٹین بینک کو ندیش دیے گئی تھے کہ ایس بی آئی کے دوارہ بارہ اپریل 2019 کے اوپرانتھ خریدے گئے چناؤں بانڈ کا پورا پیورا پورا لیکھا جھوکا چھ مارچ تک دیا جائے پورا معاملہ کیا ہے یہ بات آپ پندرہ فروری کو پرسارت لیمٹی کی لالٹین کے چھ سو چارویں اپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے کیا چناؤی چندہ بن گیا تھا فائدے کا دھندہ اس شیرشک سے پورا ویشلیشن پرسارت کیا تھا بہرہ چھ مارچ کو دینا تھا چھ مارچ بیٹ گئی اس کے بعد ساتھ اور آج آٹھ مارچ ہے پر ویبرن اسی طرح نہیں آیا جس طرح کالے دھن کی بات کی گئی تھی اور کالا دھن بھی آج تک نہیں آیا سمائی سیما میں بھارتی سٹیٹ بینک کے دوارہ جانکاری نہیں دیے جانے کے لے کر ایس بی آئی کے دوارہ تیس جون تک کا سمجھ جاہا گیا ہے ایس بی آئی کا کہنا ہے کہ چناؤی بانڈ کی ڈیکوڈنگ اور دان داتا سے میلان کی پرکنیا جٹل ہے کیونکہ یہ سنشت کرنے کے لئے کہ دان داتاوں کا نام بکت رہے اس کے لئے کٹھور قدم اٹھائے گئے تھے ایس بی آئی کی حص رویے پر اسوسییشن فور ڈیموکرٹک ریفارمز اے ڈی آر کے دوارہ سروش چنہیلے میں اومانہ یاچ کا دائر کی گئی ہے گیر لابکاری سنگٹھن اے ڈی آر کے دوارہ چناؤی بانڈ یوجنہ دوہجار اٹھارہ کے خلاف سروش چنہیلے میں یاچی کا دائر کی گئی تھی جس کی سنوائی کے اوپرانت شیرش عدالت کے دوارہ ان بانڈز کو اسم بیدھانے کے قرار دیا جا کر بانڈز کی جانکاری کو چھے مارچ تک دینے کو کہا تھا سٹیٹ بینک کو اس جانکاری کو تیرہ مارچ تک چنائیلے کو بھی اپنی ویب سائٹ پر پردرشت کرنا تھا آج آٹھ تاریخ کے پانچ دن بچے ہوئے جب بینک نے ہی جانکاری نہیں دی تو چنائیلے کی ویب سائٹ پر آپ کیا پائیں گے اے ڈی آر نے اپنی یاچیکہ میں اے ڈی آئی کے دوارہ سمی سیمہ بڑھانے کی مانگ کو دربھاونہ پونڈ اور آسن لوک صبح چناؤں میں سے پہلے پاردرشتہ کے پریاسوں کو وفل کرنے کی قواعد بھی اسے نروپت کیا ہے اے ڈی آئی کا کہنا ہے کہ بارہ اپریل دوہجار انیس سے پندرہ فروری دوہجار چوبیس کی علوچ عدی میں بائیس ہجار دو سو سترہ چناؤی بانڈ جاری کیے گئے تھے پارٹیز کے لیے ڈونیشن ہیتو جاری کیے گئے تھے بانڈز کو ممبئی استقشاکہ میں ڈی پاؤزٹ کیا گیا تھا اسے لے کر دو الگ سوچناوں کا سوٹ ہے جسے ڈی کوڈ کرنا ہوگا ارثات بائیس ہجار دو سو سترہ کو اگر دو سے آپ اس کا گناہ کریں گے تو چوالیس ہجار چار سو چونتیس جانکاری بینک کو دینا ہوگا بہت بڑی جانکاری نہیں ہے پندرہ فروری سے اگر بینک بہت سنجیتا ہوتا دیش کی شیرشہ دالت کی نردیش پر تو اب تک یہ جانکاری بینک جھٹا چکا ہوتا کیونکہ سب کچھ ایک کلک پر ہی ہے بھارتی سٹیٹ بینک کے دوارہ الیکٹورل برانڈ سے سمبندت جانکاری کے لیے سمائے چاہے جانے پر اب سیاسی بیعوان میں ایک بار پھر گرمہٹ آتی دکھ رہی ویسے مصم گرم ہو رہا ہے ساتھ ہی کرمہٹ آبی محسوس ہو رہی ہے لوگ سبہ چناؤ کے این پہلے بپکش فشیشکر کانگریس کے ہاتھوں میں انچاہی یہ ایک ایسا مددہ لگیا جسے وہ ہوا دے کر اپنے پکش اور سرکار بھارتی جنتہ پارٹی نیت سرکار کے خلاف ماحول بنا سکتی ہے پر یہ سب کچھ نربھر کرتا ہے بپکش کے نیتاؤں کے پریاسوں پر ہی ورزمان میں بپکش میں بیٹھی کانگریس کی نیتہ راہول گانڈی اپنے ایکس پر انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر لکھائے کہ دارید مودی نے چندے کے دھندے کو چھپانے کے لیے پوری طاقت جھوک دی ہے جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اکٹرول بانڈ کا سچ جاننا دیشواسیوں کا حق ہے تب ایس بی آئی کیوں چاہتا ہے کہ چناؤ کے پہلے جانکاری سارف جنک نہ ہو پائے راہول گانڈی نے لکھا ہے کہ ایک کلک پر نکالی جا سکنے والی جانکاری کے لیے تیس جون تک سمیہ مانگنا بتاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے دیش کی ہر ستنتر سنستہ موڈانی پریوار آلانی ہمبانی نہیں موڈانی پریوار ایک نیا نام دیا ہے موڈانی پریوار بن کر ان کے پرشتہ جاروں پر پردہ ڈالنے میں لگی ہے چناؤں سے پہلے موڈی کے اصلی چہروں کو چھپانے کا یہ انٹم پریاس ہے یہ بات راہول گانڈی کہتے ہیں خبروں کے انسار دوہ جار سولہ سترہ سے دوہ جار اکیس بائیس کے پیچ بھارتی جنتہ پارٹی کو راجنیتک چندہ جو کل چندہ ملا ہے اس کا باون فیز دی ارتھات پانچ ہزار دو سو بہتر کروڑ روپے ملا ہے یہ خبریں ہیں جبکہ انشیش راجنیتک دلوں کو اسی چناؤں بی بانڈ کے روپ میں صرف ایک ہزار سات سو چوراسی کروڑ روپے ہی ملے ہیں سوال یہی ہے کہ جب بھارتی سٹیٹ بینک کے پاس بائیس ہزار دو سو سترہ چناؤں بی بانڈ کی جانکاری ہے سب کچھ کمپری رائیز ہے تو بانڈ سے سمبندت جانکاری نشت تو کی ہی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ ایسا کرنا اچت نہیں ہوگا بانڈ سے سمبندت جانکاری نشت کی نہیں جا سکتی ہوگی کیونکہ اسے بھلے ہی گوپنی رکھا جا رہا ہو پر بینک اس بینک کے پاس ہی جانکاری نہ ہو ایسا سمبھو نہیں ہے بینک کے اس جانکاری کو ممبئی کاریالہ میں سرکشت رکھا ہوگا اور اس گوپنی ڈاکومنٹس کے سارے کاغذات اس میں لگے ہوئے ہوں گے مثلا کتنے بانڈ کے سپارٹی کو کتنے کس کے دوارہ ڈھکا چیک ڈی ڈی آن لائن کس ٹرانجیکشن کے جریعے خرید کر کس شاکہ سے خریدے گئے ہیں ساری جانکارییں ہوں گے اس کی جانکاری کو چھاٹنا چاہتا سے چاہتا بائیس اجار اگر ہیں چوالیس اجار بھی ہیں تو اسے چھاٹنا چونکہ سب کچھ آن لائن ہے پکوڑے سے زیادہ سمیہ کا کام نہیں ہے پندرہ فروری کو کے بعد ایک پکوڑا بھی دیا پندرہ فروری کو یہ نردیش دیئے گئے تھے جاہر ہے یہ جانکاری لوگ سبھا چناؤ سمبھتے مددان تیس جون کے پہلے ہی ہو جائے گا جیسی چرچائیں چل رہی ہیں لوگ سبھا چناؤ کے مددان کے اپرانت سارو جنک ہوگر یہ جانکاریاں ہوتی ہیں تو چناؤ میں یہ مددہ شاید ہی بن پائے کانگریس صحیح تنیو پکشی دنوں کو چاہیے کہ اس جانکاری کو سارو جنک کروانے کے لیے آج سے ہی پریاس آرم کر دیے جائیں اتنا بہترین مددہ وپکش میں پاس ہے کہ سب کچھ ایک کلک پر ہونے کے بعد بھی آخر بھی کیا وجہ ہیں جس کے چلتے بھارتی اسٹیٹ بینک اس جانکاری کو دینے کے لیے سلوک سبھا جو چناؤ کے جن تیتھیوں پر مددان سنبھو دکھ رہا ہے اس کے بعد کی تیتھی کی مانگ کر رہا ہے ایوہم پریاس انہ کے اندولن کی طرح ہونا چاہیے دلی کے مکہ منتری آرمیند کیجری وال کو انہ کے اندولن کا خاصہ انبھو ہے اور وہ انڈی آلائنس کے گھرک دل بھی ہے اس لیے سب کو شامل شریک شامل شریک پریاس کرنے کی جرورت محسوس ہو رہی ہے چناؤ کے بعد ای وی ایم کو دوش دینے سے بہتر ہے کہ ابھی سوائے رہتے پریاس کر لیے جائیں سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھے سو اٹھاروے اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ کو سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین انکبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ اس ساری کبریں کیسی لگ رہی ہیں اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ اور سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز چینل پر جا کر اسے آپ دیکھ سکتے ہیں سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائیوگی اکلیش دوبے کے ساتھ ہمٹی کی لال ٹین کا چھے سو انیس و اپیسوڈ لے کر بہت جلد حاجر ہوں گے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی